ہم ہندوستانی ہمیشہ سے یہ جانتے ہیں کہ ہار کو جیت کے جشن میں کیسے بدلنا ہے اس معاملے میں پوری دنیا ہم سے سیکھ سکتی ہے وہی جب نیرد چوپڑا پیریس جیولین تھرو میں گولڈ میڈل کی ریس میں پاکستانی کھلاری ارشد ندیم سے پچھڑ گئے تو تھوڑا برا تو دیش کے ہر انسان کو لگا جس کے چلتے سوشل میڈیا پر لوگ جم کر رییکٹ کر رہے تھے حالانکہ لوگوں کو گولڈ چوکنے کا دکھ تو تھا لیکن سلور کا جشن بھی منا رہے تھے اس بارے میں جب نیرد چوپڑا کی ماں سروز دیوی سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھارتی ماں ہونے کا ادارن پیش کرتے ہوئے پاکستان کے ارشد ندیم پر پیار کی بچھار کر دی نیرد چوپڑا کی ماں نے بڑے ہی گرف سے ایک ایسا بیان دیا جس نے بھارت ہی نہیں بلکہ پاکستان تک کے لوگوں کو دل کو جیت لیا ہے انہوں نے اس کھلاری پر جم کر پیار لوٹایا جس نے اولمپک پروش بھالا پھینک فائنل میں ان کے اپنے بیٹے کو پیچھے چھوڑ سون پدک جیتا بھارت کے نیرد چوپڑا کے رجت پدک جیتنے کے باوجود ان کی ماں نے پاکستان کے سون پدک ویجیت ارشد ندیم کے لیے دھیر سارا پیار اور گرب ظاہر کیا نیرد چوپڑا کی ماں سروز دیوی نے کہا ہم بہت خوش ہیں ہمارے لیے تو سلور بھی گولڈ کے ہی برابر ہے گولڈ جیتنے والا بھی ہمارا ہی لڑکا ہے محنت کرتا ہے دوسری طرف ارشد کی ماں نے کہا نیرد بھی میرے بیٹے جیسا ہی ہے وہ ندیم کا دوست بھی ہے جیت اور ہار تو ایک ایتلیٹ کے جیون کا حصہ ہوتی ہے اور میں اس کے لیے بھی دعا کرتی ہوں کہ وہ آگے میڈل جیتا رہے سروز دیوی کے اس بیان کی چرچہ پاکستان میں بھی ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر کئی لوگ ان کے سپریم بھاؤ کی تعریف کرتے نہیں تھک رہے ہیں اسی کے چلتے پروکرکیٹر شویب اختر نے سوشل میڈیا پر لکھا گولڈ جس کا ہے وہ بھی ہمارا لڑکا ہے یہ بات صرف ایک ماں ہی کہہ سکتی ہے کمال ہے ساتھی ایک پاکستانی پترکار نے نیرد چوپڑا کی ماں کا ویڈیو شیر کرتے ہوئے کیپشن میں لکھا اس خوبصورت میسج کے لیے دھنیواد ماں آپ کو بتا دیں کہ پیریس اولمپک کے جیبلن تھرو مقابلے میں پاکستان کے ارشد ندیم نے گولڈ اور بھارت کے نیرد چوپڑا نے سلور میڈل جیتا ہے اسی کے ساتھ ارشد ندیم نے نیا اولمپک ریکارڈ بھی بنا لیا ہے ارشد نے 92.97 میٹر کا تھرو پھیکا جبکہ نیرد چوپڑا کا بیشت تھرو 89.45 میٹر رہا یہ اولمپک کھیلوں میں نیرد چوپڑا کا دوسرا میڈل ہے اس سے پہلے انہوں نے ٹوکیو اولمپک میں گولڈ میڈل جیتا تھا وہیں اب ارشد ندیم سے ہارنے اور سلور میڈل اپنے نام کرنے کے بعد نیرد چوپڑا کا پہلا بیان سامنے آیا ہے نیرد نے کہا کہ کسی دن کسی کھیلاری کا دن ہوتا ہے آج ارشد کا دن تھا کھیلاری کا شریر اس دن الگ ہی ہوتا ہے ہر چیز پرفیٹ ہوتی ہے جیسے آج ارشد کی تھی ٹوکیو بوڑا پوسٹ اور ایشن گیمز میں اپنا دن تھا آپ کیا سوچتے ہیں اس جیت اور ہار کے بارے میں آپ کو کیا رکھتا ہے کہ ان ماہوں کے ان دعاوں کا نتیجہ ہی ہے کہ دونوں ہی ہونہار بیٹے اپنے اپنے دیش کا نام روشن کر رہے ہیں اور بلکل کسی نے لکھا ہے کہ ماہوں کو اگر دنیا کے حکومت مل جائے تو اس دنیا کی شکل ہی بدل جائے گی ایسے ہی خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں سہارا سمیہ کا سمیہ ڈیجیٹل سہارا سمیہ